السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ آج ہم سرہ روزے کے احکام کو دیکھیں گے احکام السیام نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی لغت میں سیام مطلق رک جانا کو کہتے ہیں یعنی تو سٹاک شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہر بالغ آقل مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے فرض روزی کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے نیت کے لئے دل کا ارادہ کافی ہے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں روزے کی حالت میں مسواق کرنا سنت سے ثابت ہے یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناک میں دوہ ڈالنے یا دوہ حلق یا میدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے تروں سٹمک تک چلی گئے تو پھر روزہ نہیں رہے گا گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے موہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں کانوں میں نہیں ڈالی روزہ کی حالت میں وضو کرتے وقت ناکھ میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ جائز نہیں یعنی وضو میں بھی ہم عام طور پر جب پانی خوب اوپر چڑھاتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ناکھ کے تروں حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز اس سٹمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا نقصیر استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صرف حیز یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا خواہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی کہ اگر آدھے دن کے بعد منسل شروع ہوں تو پھر روزہ ہو جاتا ہے چاہے ایک منٹ پہلے بھی ہو جائیں تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزے سے رہنے کا لیکن آپ کا وہ روزہ روزہ نہیں شمار ہوگا اس کی قضاء آپ کو دینی ہوگی روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے نہیں ہجامہ کروا سکتے آپ عمدن قیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ کسی کو خود بخود قیہ آجائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں چکھنے سے مرد کھانا نہیں ہے بلکہ اس طرف زبان تک تھوڑا سا لگانا طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھا چکھیں حلق تک نہ جانے دیں بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا لیکن یاد آتے ہی فورا ہاتھ روگ لینا چاہیے حتیٰ کہ مو کا لکمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر توبہ اور روزہ کی قضا واجب ہے یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لئے توبہ بھی کرنے پڑے گی روزہ کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مزائکہ نہیں یعنی یہ دن ہی کہ جان بوجھ کے نگلتا رہے لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگنا جائز ہے جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جو شخص بیمار تھا پھر شفایہ ہو گیا قضا کی طاقت رکھتے وہ بھی قضا نہ کی اور موت آگئی اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیں یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تھی یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی ہے اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم ہے اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جہاں وہ وارث رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشرقت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں مسافر کے لیے مطلقا روزہ نہ رکھنا افضل ہے لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں البتہ گرمی کی شدت اور مشرقت دوچند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے لازم ہے کہ پھر نہ رکھے کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے رمضان میں روزہ کی حالت میں شوہر اپنے بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا البتہ شوہر گناہگار ہوگا نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے کفارہ کے لیے وہ ایک غلام ازاد کرے گا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل دو مہینے کے روزے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ ایک روزہ جانگوج کی توڑنے کی سزا ہے ذہن میں شہبت کا تصور آیا البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلبہ شہبت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضا روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضا کر لینا چاہیے چلی آگے چلتے ہیں چھب بیس ماں پا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بینهما ایلا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک في السماوات ایتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون سورة الاحقاف مکی سورة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وعجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معردون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے حامیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں سورت چاند ستارے بادل اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا اور جو نظر نہیں آتا تو ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تائین کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے مو موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے بے مقصد کھلونا نہیں بنائی کہ ہم یہاں پر صرف کھیل کھیل کر چلے جائیں منمانے کام کرتے رہے بلکہ یہ کسی مقصد کے ساتھ بنی ہے لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے مو موڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے اور خود ان کی اپنی ذات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسانوں کو ایسے ہی نہیں دے دیا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض ام لہم شرکن فی السماوات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے یعنی ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور ایک یہ کہ یہ ان کے دیوتا دیویوں نے بنایا ہے اگر دیوتا دیویوں نے بنایا ہے تو کسی ایک چیز کے بارے میں بتاؤ کہ کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے اور کس چیز کو وہ منٹین کر رہے ہیں اور کس چیز کا نظام وہ چلا رہے ہیں اور ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ان دیوتا دیویوں کے وجود سے بعد وجود میں آئی ہے یہ سب کچھ ان سے پہلے کا ہے تو یہ تو بالکل اقل کو لگنے والی بات نہیں کہ جو خود بنے وہ اپنے بننے سے پہلے کی کسی چیز کو بنا چکے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے یعنی انسان اللہ کو پکارنے کی وجہ اگر کسی اور کو بھی پکارتے خصوصا قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو تو وہ تو سنتے بھی نہیں جواب کہاں دیں گے فرمایے قیامت تک بھی پکارتے رہو تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے یعنی قیامت کے دن وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لئے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے ان سے کہو میں کوئی نرالہ رسول تو نہیں ہوں یعنی میرے سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کی سوا اور کچھ نہیں ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھومن میں پڑے رہے اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا یعنی جو جان بوچ کے سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر انکار کریں جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان عامال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تو اس آیت کو انڈر لائن کیجئے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوفن علیہم ولاہم یحزنون تو بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے استقامت اختیار کی ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر ایمان لاکر استقامت اختیار کرنی ہوگی یعنی اس دین کے راستے پر حق کے راستے پر جم جانا ہوگا خواہ کیسی بھی مخالفتیں سامنے کیوں نہ آ رہی ہوں حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن کبھی ایک وقت میں بہت کچھ کر لینا اور پھر دوسرے وقت میں چھوڑ دینا پھر کسی وقت دوبارہ کرنا شروع کر دینا تو زندگی میں اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونے چاہیے نیکی کے کام کو مستقل وزاجی کے ساتھ کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس کے کرنے والے کو اس پر دوام ہو پھر اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ سب سے اہم کام ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا سفیان سقفیز امروی ہے کہ ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو اس نے ارز کیا میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے ایمان لانے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام بتایا وہ کیا ہے ایمان پر استقامت ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا کرو یعنی نیکیوں میں ثابت قدمی اور دماغ میں اختیار کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین بناو کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہ ہو جب تک زبان کی حفاظت نہ ہو استقامت نہیں آسکتی اور استقامت کے لئے زبان کی درستگی ضروری ہے زبان کا غلط استعمال انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے تو اگر کسی کی زبان ہی درست نہیں تو پھر کیا ہوگا دل درست نہیں ہوگا اب اس کو آپ اپنے اوپر لے کر دیکھئے اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں کسی کو ڈانڈو پڑ دیں یا ناروا بات نکالیں مو سے یا کوئی شیخی بگا رہیں یا کوئی ایسی بات کہیں کہ جو نازیبہ ہے کسی کا مزاق اڑانے والی چیز ہے یا کسی بھی طرح کسی کو ستانے والی چیز ہے اس کے بعد آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہوتی کہ دل درست رہتا ہے دل درست نہیں رہتا اور جب دل درست نہیں ہوتا تو پھر کیا اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کو دل چاہتا ہے نہیں بلکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ساری روٹین بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے منٹل ڈسٹرابنس سے اس لئے انسان گراس روٹ لیول پہ جا کے یا بالکل بیک ٹریک کر کے یہ دیکھیں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو تو خرابی جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی تو زبان کو کنٹرول میں کر لے اس کا طریقہ کیا ہے ایسے سارے مواقع پر جب انسان کو کسی کی بات بری لگے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لے کہ مجھے ناحق بات کوئی نہیں کہنی کیونکہ ہم اکثر غصے میں آ کر جوش میں آتے ہیں اور جوش میں آ کر پھر ہوش میں نہیں رہتے اور جب ہوش میں نہیں رہتے تو پھر جو موہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اگر ایک چیز کو کنٹرول کر لیا جائے یعنی زبان کو لاک کر لیا جائے تو باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹل رہیں گی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَدْعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برطاؤ کرے اس کی ماں نے مشکت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشکت اٹھا کر ہی اس کو جنم دیا پھر اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کیا معاملہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین آمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ جنت کے لوگ ہیں جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے تو یہاں ایک تو ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ والدین کتنی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً ماں کا حق زیادہ بتائے گیا آپ دیکھئے کہ ماں موت کے موں میں جا کر بچے کو جنم دیتی اتنا بڑا رسک زندگی کا یعنی اس وقت اس کی جان بھی رسک پہ ہوتی وہ مر بھی سکتی ہے اور کتنی ماں ولادت کے موقع پہ مر جاتی وہ اس وقت زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو کوئی اور ہستی ہے جس نے آپ کے لئے اتنی بڑی قربانی کی ہو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو جنم دیا یہ ماں ہی کر سکتی اس لئے ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ حملت ہو امہو کرہن پہلے حمل کی تکلیف اور پھر ووضات ہو کرہن پھر جنم دینے کی تکلیف سخت تکلیف اور ناپسندیدگی کے حالت میں مشکت پہ مشکت اٹھا کر اور پھر یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی یعنی بعض تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ایک دن ہوئی دوسرے دن ختم یہ مسلسل نو مہینے تک ہر حال میں ہر سٹیج پر کوئی ناپسندیدگیدگیدگی gostویوں کی تکلیف جاری دیتی ہاں وہ بوجھ اٹھانے کی ہو یا نفسیاتی طور پر یا ذہنی طور پر یا اوورال تھکاوت کے اعتبار سے ایک تکلیف دے صورتحال ہوتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہو چکتا تو ایک بوجھ اٹھتا ایک تکلیف پٹتی تو دوسری شروع ہو جاتی پھر اس کا رونا دھونا اور اس کی نیپیاں اور اس کا دودھ پلانا اور اس کا راتوں کو جاگنا اور بے شمار اس کے کام جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی اور اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی بچوں کے بغیر تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے اور اس میں انسان فرار نہیں حاصل کر سکتا تو اس لیے ماں کے حق کو یہاں پر زیادہ الابوریٹ کیا گیا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا تمہاری ماں پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون فرمایا تمہاری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا پھر تمہارا باپ یعنی اگرچہ باپ کا بھی حق ہے لیکن ماں کے تین گناہ بعد حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی والدین کا بدلہ چکا نہیں سکتے اگر ہم میں سے کوئی یہ کہنا کہ میں نے اتنا ان پر خرچ کر دیا ہے ان کو یہ یہ سہولتیں زندگی میں دے دی تو اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا فرس پورا کر دیا تو یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے اسے خریدے اور اس کو آزاد کرا دے یعنی اس درجے کی قربانی کرے تو بھی کہا جا سکتا ہے ادروائز نہیں پھر یہ ہے کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے زندگی میں انسان جو بھی اپنے حیثیت توفیق کے مطابق استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے کرے لیکن یہ حق مر کے بھی ختم نہیں ہوتا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل جنت میں ایک آدمی یعنی نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ نیک آدمی پوچھتا ہے اے میرے رب میرے لیے درجات کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے کہ وہ تمہارے لیے بھی بخشش کے دعا مانگتی ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہم بھولی نہیں سکتے وہ نماز کے آخر میں مانگی جانے والی دعا ہے ربنا اخفر لی ولی والدی ولی المؤمنین لیکن جو بچے نمازی نہیں پڑھتے ان کے والدین اس دعا سے محروم ہیں اور پھر یہی والدین اپنے اولاد کیلئے کیا دعائیں کرتے ہیں وہی جو دعا حضرت سلمان علیہ السلام میں کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر انام کی اور میرے والدین پر بھی یعنی انسان جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت خاص طور پر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بہت یاد کرتا ہے کیونکہ اب اس کی اولاد بھی کچھ بڑی ہو چکی ہوتی ہے کبھی کبھار ٹینیجر ہو چکی ہوتی ہے اور جب وہ ستانے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو کیسا کیسا ستایا اور پھر وہ اس پر رگرٹ کرتا ہے تو پھر دعائیں بھی کرتا ہے اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے یعنی پھر سنجیدگی آنے لگتی ہے اس کی سوچوں میں مچورٹی آنے لگتی ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام نہ کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے بلکہ ان نیک عمال کی توفیق دے جو بظاہر بھی نیک ہو لیکن اس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے یعنی پھر اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں اس طرح کے لوگوں کے نیک عمال اللہ تعالی قبول کر لیتے ہیں جو دل کے بھی اچھے ہوں جن کا ظاہری رویہ بھی اچھا ہو جو والدین کے ساتھ بھی احسان کرتے ہوں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے ان سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا تم نے یعنی ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کر ہی نہیں سکتے لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ ماں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا یعنی خاص طور پر بچے ماں باپ کی نصیحتوں سے تنگ ہوتے ہیں تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا کیسی بودی دلیلیں دے رہے ہیں ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کے کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں یعنی عام طور پر نوجوانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے افکار سے متاثر ہو کر والدین کے دین کو ان کی تعلیم کو ان کی تربیت کو وہ فرسودہ خیالات اولڈ فیشن قرار دیتے ہیں اور ان سے مو موڑے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ چھپ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں آپ نے ایک دفعہ بتا دیا ہم نے سن لیا کافی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں یہ چودہ سو سال پرانی کتاب ہے آج کے دور میں یہ عمل کے قابل نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی تماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے عامال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا تکبر کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی ذلت ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی شکر ادا کرنا چاہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اپنی دنیا کی نعمتیں دنیا میں ہی استعمال کر کے آگئے ہوں یہاں کے لئے کچھ بھی نہیں بچا حضرت عبد الرحمن بن نوس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانا لائے گیا یعنی کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا مصب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے اور جس چادر کا انہیں کفن دیا گیا وہ سر کی طرف سے بانتے تھے تو پاؤں سے کھل جاتی تھی پاؤں کلپیٹتے تھے تو سر کی طرف سے کھل جاتی تھی اور ہمارے لئے دنیا اتنی کشادہ کر دی گئی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے اس کے بعد آپ رو پڑے یہاں تک کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا یعنی وہ دنیا کی نعمتیں سامنے آنے پر اوبر ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے تھے بلکہ روتے تھے کہ کہیں قیامت کے عجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہو جائے ذرا انہیں آت کے بھائی یہود علیہ السلام کا قصہ سناو جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا احقاف جہاں حکف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ریت کا لمبا ٹیلہ تو یہ اس علاقے کے بات ہے جہاں حضرت اہود کی قوم تھی قوم آد تو وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور پہاڑ بغیرہ تھے اور یہ حضر موت کی طرف جگہ ہے اسی مناسبت سے پھر یہ احقاف بن گئے قحف نہیں احقاف قحف موٹے سار جو صورت کا نام ہے ذرا انہیں آد کے بھائی اہود علیہ السلام کا قصہ سناو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا یعنی ٹیلوں والی زمین پر اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کی عذاب کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے میں صرف تمہیں وہ پرام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا آخر ان کا حال یہی ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے ان کو ہم نے کان آنکھیں دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے تو یہاں اس قوم کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا یعنی بظاہر اگر آندھی بھی چلتی تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا اگر بارش دوپان وغیرہ ہوتا تو یہ اپنے گھروں میں جا چکتے لیکن اللہ کے عذاب سے پھر بھی کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے اب یہاں پر اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا ان پر ایک بادل بھیجا گیا ہم پہ بھی بادل آتے ہیں بادل دیکھ کر ہم سب خوش ہو جاتے ہیں یہ بھی بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ بارش برسے گی گرمی تھی اب موسم تھنڈا ہو جائے گا لیکن کیا ہوا آگ برسنے لگی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک عذاب کی آنے سے درتے تھے بہت اس لئے کھل کے ہنستے نہیں تھے جب آپ بادل آتا ہوا دیکھتے ہیں یا تیز ہوا چلتی تو گبراہٹ اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پہچان لیا جاتا یعنی بادلوں کے آنے پر آپ ڈر جاتے تھے میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ بادل آنے پر ناغواری کا اظہار کرتے ہیں آپ کے چہرے پر ناغواری ہوتی ہے آپ نے فرمایا اے آئیشہ مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو ایک قوم جس کا نام آت تھا ہوا کے عذاب کے ساتھ عذاب دی گئی تھی انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے ہاں زا آرے دم ممتر انا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا اور وہ یہی پریمنشن ہوا ہے تیز آندھی چلے تو دعا آتی ہے آپ کو کونسی دعا پڑھتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور تیز ہوا کے چلنے اور بادلوں کے آنے پر پریشان ہو جائے کرتے تھے اللہم انی اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا یہ دعا یاد کر لیں چاہے بادل برسے یا بادل چلے جائیں جب بھی تیز ہوا چلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا ہوا جو چلی یہ ہوا کا دوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا ہر چیز تباہ ہو گئی اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ اسی چیز کے پھیر میں آگئے جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الاللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے مابود بنا لیا تھا بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بنابٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھر رکھے تھے یعنی عذاب کی آنے پر جن بتوں دیویوں دیتاؤں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے وہ سب خود بیچ میں رول گئے یعنی جب زلزلے آئے اور بستیاں زمین میں دھنسی تو وہ بت کہاں گئے ساتھی گئے نا اور پھر کیا ہوا ہزاروں سال بعد کچھ ایسی جگہ کو کھود کر لوگوں نے دوبارہ بت نکال کے باہر رکھ دی اور ان سے عبرت لینے کی بجائے انہیں اپنا ہیریٹیج قرار دیا اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں یہ کونسا موقع تھا طائف سے واپسی کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آہستہ استحالات بہت تنگ ہو گئے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کو ایک گھاٹی میں محبوس کر دیا گیا آپ کے ساتھ اور ایمان والے بھی تھے پھر جب اس گھاٹی سے آپ نکلے تظر خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا آپ کے چچا کا اور مکہ میں یوں لگتا تھا جیسے ہر طرح کی سپورٹ آپ سے ختم ہو گئی یعنی آپ نے پیغام پہنچا دیا یوں لگتا تھا اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں مانے گا تو آپ نے سوچا کہ کسی اور بستی والوں کی طرف جا کر ان کو پیغام پہنچایا جائے تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے جب طائف کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے جو حال آپ کا کیا آپ کو پتھر مارے اور سخت اسم کی ذہنی اور جسمانی عذیت دی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے واپس آ رہے تھے نخلا کے مقام پر آپ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا جنوں کے گروہ یہاں سے کیوں گزرا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آسمان پر جنات جاتے اور ان کے اوپر شولے برستے تو وہ ابلیس کے پاس آتے اور اس کو حال بتاتے تو اس نے پوری زمین کے اوپر جنات بخیر دیئے کہ جا کر خبر لے کر آئیں کہ آخر ایسا کونسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اب آسمانوں پر جانا بند ہو گیا تو انہی گروہوں میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرآن سنتے ہوئے پایا اور جب قرآن سنا تو حیران ہو گئے ہم بھی سنتے ہیں ہمارا ایمان دیکھئے اور ان کا دیکھئے اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنے یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کو اس طرف لے آیا تھا ان کے اندر خیر تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ دیکھئے کسی نے ان کو سکھایا نہیں تھا لیکن اس کلام کی رسپیکٹ میں وہ خاموش ہو گئے آپ جو اتنے دنوں اور مہینوں سے قرآن سن رہے ہیں کیا آپ کی عادت بختہ ہوئی کہ قرآن کوئی سنا رہا ہو اور آپ خاموش رہیں اس وقت بات چیت بند کر دیں یہ بیسک مینرز میں سے قرآن پڑھنے والے طالب علم کے بنیادی آداب میں سے ہے یہ بات کیونکہ عدب کے بغیر جو بھی چیز لی جائے وہ بے روح ہوتی ہے بے عدب بے نصیب ہوتا ہے جب وہ اس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ ہم ذرا غور سے سنیں یہ کیا ہو رہا ہے پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے ایک لیسن کافی تھا ان کا مبلغ بنانے کے لئے کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ نہیں دی گئی کچھ بہت باتیں نہیں کی گئیں اصل بات یہی تھی کہ جو انہوں نے سنا تھا وہ ان کے دل پر اتر گیا تھی جب دل پر اتر گیا تو پھر جو بات دل میں ہو وہ کسی سے شیئر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی اس کے لئے انسان کو خود بخود الفاظ مل جاتے ہیں تو وہ پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا کر مبلغ بن گئے درانے والے بن گئے انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے یعنی تورات کے بعد تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئیوی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا اور جو کوئی اللہ کے دعائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے اور نہ اس کے کوئی اور حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں ایسے کھلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا یہ لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے کیوں نہیں یقینا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس روز یہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے اللہ فرمائے گا اچھا تو اب مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو فَسْبِرْكَ مَا سَبْرَ أُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اُلُّ الْعَزْمِ رسولوں نے صبر کیا اور ان کے مقابلے میں جلدی نہ کرو یعنی عذاب جلدی نہ مانگو جس روز یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلائے جاتا ہے انہیں قیامت کی گھڑی تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے بات پہنچا دی گئی اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہلاکت اسی کے مقدر ہوتی ہے لیکن یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے فَسْبِرْكَمَا صَبْرَ عَلُّ الْعَزْمِ اور صبر کب ہوتا ہے جب ہماری مرضی کی خلاف کوئی چیز ہو اور پھر اس کی وجہ سے انسان برداشت نہ کر پائے تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کے لئے کہی ہیں سورة محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ ذَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُّ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سُورَة مُحَمَّد مَدْنِي سُورَةَهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَضَلَّا أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلْ بِمَا نُزِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو رائے گاں کر دیا زائع کر دیا خواہ وہ کتنے بھی چارٹی کے کام کرتے ہوں خواہ وہ کتنے بھی بظاہر نیک کام کرتے ہوں لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے تو جو اللہ کے حق کو نہ دے یا کسی کو ادا نہ کرنے دے وہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد کیا ہے کسی کو زبردستی ایمان سے روکنا ایمان والوں پہ ایسے ظلم و ستم ڈھانا کہ دوسری لوگ دیکھ کے ڈر جائیں اور ایمان کی طرف نہ آئیں تیسرے یہ کہ دین اور دین والوں کے خلاف کسی کو ورغلائے جائیں تاکہ لوگ ان سے بدزن ہوں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسیں ڈالے جائیں ایمان والوں دین والوں پیغمبروں ان کے پیروکاروں کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں یہ تمام چیزیں اللہ کے دین سے رکنے میں شامل ہوتی ہیں وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَدَلَّ عَامَالَهُمْ اللہ نے ان کے عامال یعنی ان کی کوششیں یا پھر ان کی روایتی دینداری کے کام سب ضائع کر دیئے اس کے برعکس وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس تیسر کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی یعنی جیسا عمل ویسی جزا جنہوں نے اچھی عمل کیے ان کو بہترین جزا بھی دی گئی اور اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی خواہ وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے قَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی وَأَسْلَحَبَا لَهُمْ اور ان کا حال درست کر دیا جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لائے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی حدیث کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی جب میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتے تھے اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہائی ضروری ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے یعنی جس طرح قرآن لاتے تھے اسی طرح سنت بھی لاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور سنت سے مو مڑنے کی سزا کیا ہے من رغب ان سنتی فلیس منی جو میری سنت سے مو مڑے وہ مجھ سے نہیں تو اس لیے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہائی ضروری ہے ذالک بِ انَّ الَّذِينَ كَفَرُتَّبَعُ الْبَاطِلِ وَأَنَّ الَّذِينَ عَامَنُتَّبَعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے یعنی وہ کس کٹیگری میں آتے ہیں کیا ان کا اللہ کیا مقام ہے یہ اللہ سبحانو تعالی ہی بہتر طور پر جانتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبَ الرِّقَابُ بس جب ان کافروں سے تمہاری مُٹ بیٹھ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو تاہاں کے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی یہاں کچھ جنگی قوانین بتایا جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوگا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین دینے کامل ہیں اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے گئے اس میں زندگی کے ہر معاملے سے مطلق رہنمائی دی گئی ہے حتیٰ کہ جنگ کرنے اور جنگ کا مقصد اور پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا کیسے ان کو رکھا جائے گا کیسے ان کو آزاد کیا جائے گا یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت خود اکیلا بھی کر سکتا ہے لیکن وہ اہل ایمان کو مدان جنگ میں کیوں لے آتا ہے تاکہ پتا چلے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے کیونکہ زبانی کلامی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اصل سچائی انسان کی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ کسی امتحان سے گزرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے آمال کو ہر گز زائع نہ کرے گا یعنی ان کے آمال کی قدردانی فرمائے گا اور انہیں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ عجر ہے وہ تو ڈائریک جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ جب کسی شخص کو دنیا میں مار دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارا کچھ اس کا تو ختم ہی ہو گیا اور سب کچھ اس کا بگڑ گیا یعنی اس نے صرف نقصان ہی اٹھایا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان نہیں فائدے کا سودہ کرتے ہیں اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کر آ چکا ہے جس کی انہیں پہچان کر آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُز ذات ہی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے یا پہچانے گا یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کی ہر ہر چیز کو جانتے ہیں اس ڈرار میں یہ رکھا ہوا ہے اس کمرے میں کیا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے کچھن میں کیا کچھ ہے اسی لئے جب کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈائری کو کھولے ڈریکٹ آپ چلے جاتے ہیں کیابنٹ کھولتے ہیں وہ ڈرار کھولتے ہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا گھر ہے آپ کو اپنی ہر چیز کی پہچان ہے لیکن اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے اپنے جنت کے گھر کو وہ دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے اس سے معنوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو آنر بخشا جاتا ہے اس گھر کے ذریعے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد اللہ کیوں کس مدد کی ضرورت ہے کسی مدد کی نہیں مراد ہے اللہ کے دین کی مدد یعنی دین کے کام کے لیے جب بلائے جائے تو انسان چل کر نہیں دوڑ کر آئے اور جب انسان دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم جمع دیتا ہے اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے انہ اللہین قالو ربنا اللہ ثم استقامو یہ استقامت اللہ کے دین کا کام کیے بغیر آتی ہی نہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے عامال کو بھٹکا دیا ہے تباہ کر دیا ہے زائع کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہٰذا اللہ نے ان کے عامال زائع کر دیئے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ بہت ڈرنے والی بات اس کو انڈرلائن کیجئے کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کو بھی ناپسند نہیں کرنا چاہے وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیونہ نظر آئے اس پر دل تنگ نہیں ہونا اس پر کمپلینٹس نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہاں پر کفار کی یہ سزا جو بتائی گئی تَعْسَلْ لَهُمْ ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے عامال غارت ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُمْ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے ہمیں وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہیں نہایت محبوب ہونی چاہیے نہایت پسند ہونی چاہیے اور ایک ایک حکم کو خوشی سے لینا چاہیے بعض لوگ حدود کے معاملے میں پسو پیش کرتے ہیں ہیے کسی کی جان لے لی جائے کسی کا ہاتھ کٹ لیا جائے اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑی بہشیانہ سزا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چوری ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی تو جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹے وہ اس بیماری سے باز نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر چوری کا کھیل کھیلے گا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دنیا میں جس کی چوری ہوئی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اور پھر یہ جو چور کرتا ہی چلا جا رہا چوریا اس کا انجام کیا ہوگا یعنی سوچنے کی بات ہے تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی سزا دنیا میں اتنی بڑی ہے اس کی آخرت میں کتنی بڑی ہوگی تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی سزا رکھ دی گئی تاکہ انسان اس برے فیل سے باز آ جائیں تو ہمیں کسی بھی حکم پر جزا فضا نہیں کرنی کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھاپی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے وَقَأَيِّم مِنْ قَرِيَةٍ هِيَا أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيَةِ قَلَّتِي أَخْرَجَتْ بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی ان سب کو ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کسی نے بھی نہیں بچایا تو ان کو کون بچائے گا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے پرہیزگاروں کے لیے جس زنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہریں نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا حالانکہ وہ اتنا زیادہ ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیز ہوگی نہریں بہ رہی ہوں گی ساپ شفاف شہد کی اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا سامان کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنتیں کارڈ ڈالے گا جہاں تک جنت کی نہروں کا تعلق ہے تو اس کے بارے محدیث میں آتا ہے کہ دھنت میں دودھ پانی شہد و شراب کے سمندر ہوں گے اوشنز ہوں گے اور پھر وہاں سے نہریں پوٹ رہی ہوں گی ہر ایک ہی اپنے اپنے طرف جا رہی ہوگی مسنت احمد کی روایت ہے یہ یعنی پہلے سمندر ہوگا اور سمندر سے پھر یہ چار قسم کی نہریں پوٹ رہی ہوں گی وَمِنْهُمْ مَيَسْتَمْعُ عِلَيْكَ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یعنی توجہ سے نہیں سنتے بظاہر لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سنتے یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں یعنی ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے منٹل بلوک کا شکار کیوں ہے کیونکہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں تو وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ نہ سنے نہ سمجھے نہ عمل کرنا پڑے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے یعنی ہدایت ہدایت پہ اضافہ کرتی سلی جاتی ہے اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامات تو آ چکی ہیں یعنی کل بھی جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دیگر علامتیں تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کی علامات کا اور تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کونسا موقع باقی رہ جائے گا جو علامتیں دیکھ کر قیامت کو یاد نہیں رکھتے اس بڑے دن کا خوف نہیں کھاتے تیاری نہیں کرتے تو ایک کے بعد ایک علامت جب پوری ہو جائے گی اور اصل قیامت آئے گی تو پھر یہ کہاں ہوش میں آئیں گے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لئے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لئے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے اس سے یہ نہیں مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جان بجھ کر کوئی ذمب یا قصور کیا تھا اصل میں جو مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہوتی نیکی ہیں لیکن کم ترجے کی نیکی ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند نہیں آتی اللہ تعالیٰ عام بندوں سے وہی چیز قبول کر لیتا ہے لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان سے وہ قبول نہیں کرتا ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر کام کریں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایبریج سٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک سلو پیس پہ جانے والا ہوتا ہے تو استاذ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہی کپیسٹی ہے یہ اتنی ہی کر سکتا ہے وہ اس سے اتنی ہی توقع رکھتا ہے لیکن جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ غلطی کرے تو اس کی شامت زیادہ آتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے تم سے یہ توقع نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں درجہ اول سے درجہ دوم بھی ہو جائے تو وہ آپ کے حصے میں خصور گنا گیا اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے اللہ کو ہمارے گھروں کا بھی پتا ہے قبر کہاں بنے گی وہ بھی پتا ہے قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم جنت میں کس جگہ جگہ ہے اور کس کی کہاں جہنم میں جگہ ہے وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے جنگ سے روکا جا رہا تھا مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو یعنی منافقین کے لیے یہ حکم بہت بھاری ثابت ہوا افسوس ان کے حال پر ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی بات ہیں مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے کن پر جو زمین میں فساد پھلائیں اور رشتہ داریوں کو کاٹیں اور ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیا افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ام الا قلوب اقفالوہا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ہم سب سے بھی کتاب ہے کیونکہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے ہر سوال کا جواب اور اپنے ہر الجن کا حل مل جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑتا ہی نہیں تو پھر اسے اَنَّا لَهُ الذِّكْرَا کہاں سے کون نصیحت دے سکے گا یعنی کتابِ نصیحت تو بند پڑی ہے جس سے وہ نصیحت لے سکتا تھا تو پھر اس کو چھوڑ کر اور کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو اس لئے یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور دلوں کے دروازے اور دلوں کے تالے کھولنے کا حکم ہو رہا ہے کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے حکمت کی روشنی ہے علم کا سرچشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینہ آنکھوں بہر کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں اور انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر رکھا ہے اسی لئے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے یعنی منافقین کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کا نہیں مانیں گے کچھ تمہارا بھی مانیں گے کیونکہ دونوں فریقوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جو فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے مو اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے کس کی سزا کی طرف اشارہ منافقین کی یہ اس لئے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کے پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اخیار کرنا پسند نہ کیا اسی بنا پر اس نے ان کے سب آمال ضائع کر دیے جو اللہ کی رضا مندی کا راستہ کو پسند نہ کریں پھر ان کے آمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا اللہ اکبر اس کو بھی انڈرلائن کیجئے دیکھیں اللہ سبحانو تعالی ہم پر وقتاں فوقتاں جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی مشکلات ڈالتا ہے اس سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی کہ یہ شخص اپنے دعویوں میں کتنا سچا ہے اپنے دین میں کتنا کھرا ہے کتنا خالص ہے اور کتنا سنجیدہ ہے بعض وقت انسان دعویٰ کرتا ہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں میں تو یہ بھی کروں گا اللہ جی میں تو یہ اور یہ کام بھی کروں گی اور جب واقعی کام کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے جو حاضر ہو جاتا ہے وہ امتحان پاس کر گیا اس کے قول اور فعل کا تضاد نہیں لیکن جو کام کے وقت بھاگ جاتا ہے فرار حاصل کر لیتا ہے تو یہی دراصل منافقت ہے یہی وہ اس کا کھوٹا پن ہے جو دل میں تھا اللہ سامنے لے آئے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی اس کو ضرور آزمان لیتا ہے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے اللہ تم سب کے عامال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا حالانکہ ان پر راہ راہ واضح ہو چکی تھی در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا یعنی جن کاموں کو انہیں نیکی سمجھ کے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ان ساری نیکیوں کو زاہ کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کر ڈالو یہ کیا اللہ اور رسول کی اطاعت اور عامال کی بربادی ہاں بہت فائن لائن ہوتی ہے سنت اور بدت میں بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے سنت پر چل رہا ہوتا ہے تو اتنے میں کوئی بدت بیچ میں سے آ جاتی ہے تو وہ اس کے کیا کرایا پر پانی پھیر دیتی ہے کیونکہ تو یہاں پر اطیع اللہ ہے ایک نمبر اطیع الرسول دو نمبر اور اپنے عامال باطل نہ کرو یعنی کر کے زائع نہ کرو اور کسی سے زائع ہوتے ہیں عامال ریاکاری سے دکھاوے سے جب کسی اچھے کام کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہو اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کر ڈالو کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا پس تم بودے نہ بڑھو اور صلح کی درخواست کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عامال کو ضائع نہ کرے گا انم الحیات الدنیا لائمون ولا ہو یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے عجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا اگر کہیں وہ تمہارا مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ اُبھار لائے گا دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہوتا ہے اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا سب سے پسندیدہ نیکی ہے اور جو شخص دنیا بھر پر لٹائے اللہ کے راستے میں نہ دے وہ اللہ کے ہاں بخیل ہے اور اس کی سزا کیا بتائی گئی بخیل شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے سبرہ پن اور اس کے ساتھ بخل اور حس سے زیادہ بزدل ہونا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح بخل کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مشکلات بھی آتی ہیں حدیث میں آتا ہے جب لوگ درحم و دینار میں بخل کرنے لگے امدہ اور بڑیہ چیزیں خریدنے لگے گائے کی دموں کی پہر بھی کرنے لگے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مسائب نازل فرمائے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں بخل کیا ہوتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے یعنی اگر مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا اس کی نشر و اشاعت کا کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا تسلسل باقی رکھے گا اور جب تک چاہے گا اس دنیا میں اس کو قائم رکھے گا اور جب چاہے گا سب انسانوں سمیت سب چیزوں کو اٹھا لے گا تو اس لئے اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آتا ہے تو ہمیں اسے اپنے لئے ایک آنر سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور اس میں دل تنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے سورة الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليک ویهديک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذي انزل السکینة في قلوب المؤمنین ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والأر وكان الله عليما حكيما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ويكفر عنهم سیئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات الظانین بالله ظن السوء عليهم دهائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسائت مصيرا سورة الفتح مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھولی فتح عطا کر دی اشارہ ہے سلح ہدیبیہ کی طرف جس میں بظاہر تو سلح کی گئی ایسی شرائط پر جو مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھی لیکن انہی شرائط کے نتیجے میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے آئندہ بہت بڑی بڑی کامیابیوں کے دروازے کھول دیئے اس لئے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتا ہی صدر گزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے وہ معصوم تھے لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی آجزی کرنے والے تھے عبادت کتنی کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے تھے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں عمر کے آخری حصے میں جب آپ کا وزن بڑھ گیا جسم تھوڑا فرباہ ہو گیا اور بہت زیادہ قیام دشمار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے تھے تقریباً تیس یا چالیس آیات پڑھتے پھر رکوع کرتے تو اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو ایسی ٹانگوں میں تکلیف ہو یا کچھ یہ نہیں کہ اچھے بھلے ہوں اور صرف نماز کے وقت بیٹھ جائیں کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں جب آپ کی بھی عمر ساٹھ سال ہو جائے گی پھر کر لیجئے تو ایسی تکلیف کی صورت میں کیا ہے کہ انسان اللہ اکبر کرے صورت فاتح پڑے اور جب تلاوت کی باری آئے جتنی دیر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے جب نہیں کھڑے ہو سکتا ہے تو پھر بیٹھ جائیں اور پھر جب رکوع کرنے لگے تو مہی سے نیچے بیٹھے بیٹھے رکوع نہیں کرے پھر کھڑا ہو جائیں اور کھڑے ہو کر بقاعدہ رکوع کرے اور پھر سجود کرے اور پھر اسی طرح باقی نماز ادا کرے تو آج آپ اللہ سبحانو تعالی کی زیادہ عبادت کس لئے کریں گی شکر گزار بندہ بننے کے لئے اور ہمیں تو شکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی چاہیے شکر کس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا قرآن دیا اپنی پہچان دی اور پھر ہمیں اس راستے پر چلنے کے لئے بہت سے وسائل عطا کیے اور ان ساری نعمتوں کی جو ناقدری ہم نے کی اللہ ہمیں اس پر معاف کر دے اور آئندہ کے لئے ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا اور وہ تم کو زبردست نصرت بخشے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں سکینت اتمنانِ قلب اور سباتِ قلب کو کہتے ہیں زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے اس نے یہ کام اس لئے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لئے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے یعنی یہ سکینت ان مومنوں کے اندر تو اتری ہی تھی لیکن یہ سکینت ہر اس مومن کے اندر اترتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اور جب وہ اللہ کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط سمجھ کر اس پر کوئی الزام تراشی کی جاتی ہے یا اس کی کردار کوشی کی جاتی ہے تو بھی وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر ایک سکون اور ایک تھنڈک اور ایک اتمنان ہوتا ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس راستے پر جمع رہنا چاہتا ہے کیونکہ یہ راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے اس میں مشکلات تو ہوں گی لیکن جمیں گے وہی جو واقع اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی قدردانی کرے گا مرد ہوں یا عورتیں اور ان کو جنتیں عطا کرے گا اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے یاد رکھئے کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تین روز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن زن کے ساتھ فوت ہو کیونکہ فوت ہوتے وقت ایک تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس وقت دل میں کوئی برا خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کیوں رکھئے آپ نے اور مجھے کیوں تکلیف دی جاری ہے یا مجھ پر ایسی بیماری کیوں آگئی ہے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر بیمار تنگ بھی پڑھ رہا ہو تو آس پاس کے لوگ جو عیادت کرنے والے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائیں تاکہ انسان ایمان کی حالت میں حسن زن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر وہ اچھا گمان کرے اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا اگر برا ہوگا تو برا ہوگا ایسی کتھ ایسی اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو ہمیں ہر حال میں be hopeful and be grateful اچھے اچھے باتیں سوچنی چاہیے اللہ سبحانو تعالی اور دین کے معاملے میں تاکہ اللہ سبحانو تعالی ہم سے راضی ہو جائے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا زبین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہِ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو یعنی اللہ کی تسبیح حمد و سنہ تو اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا تو ہمارا کیا قرض بنتا ہے کہ ہم ایمان لائیں اور آپ کو قوت دیں عظیم کریں عزت کریں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے عدب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے یہ اشارہ ہے سلحہ دیبیہ کے وقت اس بیعت کی طرف جسے بیعت رزوان کہا جاتا ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی تو مسلمانوں کے پاس چونکہ لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے کچھ خاص اسلحہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کے تحت کہ کہیں لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ نہ جائیں ان سے اہد لے لیا جائے تو آپ نے ایک درخت کے نیچے سب لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے الگ الگ بیعت لی اور جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے کے اوپر رکھا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی تو بہرحال یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے جو کہ اگرچہ ایک غلط افواہ تھی جو بعد غلط ثابت ہوئی لیکن اس وقت ان کو آزمان لیا گیا امتحان لے لیا گیا کہ اس وقت بغیر اصلے کے کیسے لڑو گے اب بھی کیا راضی ہو تم اللہ کی دین کی مدد کے لیے کیا کہ یہاں پر آیا نا کہ رسول تو اس لیے بھیجا گیا کہ ایمان لاؤ اس کو قوت دو اس کی تعظیم کرو تو اب کیا تم ایسے احکامات پر عمل کرتے ہو کیونکہ پڑھنے کے لیے تو بہت آسان ہے لیکن جب مشکل وقت میں انسان ذاتی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر دین کو آگے رکھتا ہے تو ہی وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے تھا مگر تھا اب جو اس اہد کو توڑے گا اس کی اہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا اور جو اس اہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ انقریب اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے امبال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو رکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اور وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے عامال سے تو اللہ ہی باخبر ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لئے نکلنے کے لئے کہا تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ بتایا گیا کہ اب جب واپس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے ترہ ترہ کے عذر اور بہانے کریں گے جو کہ ان کی عادت ہے اور کیا کہیں گے شغلتنا انڈرلائن کیجئے شغلتنا انبالونا و اہلونا فستغفر لنا ہمیں ہمارے گھر والوں نے اور کام کاج نے بزنس نے جاب نے مشغول کر رکھا تھا آپ ہمارے لئے بخشش کی دعا کر دیں خود یہ بھی توفیق نہیں کہ اپنے لئے معافی مانگے کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھتے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے یہ ڈیوٹی ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو یاد رکھئے جب اللہ کی پکار آجائے گلاوہ آجائے چاہے نماز کا ہو چاہے جہاد کا ہو چاہے کسی اور نیکی خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کا ہو اس وقت لبیک کہنا بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ نہیں آج تو میری چھٹی کا دن نہیں آج تو میں کام پر ہوں اور آج تو میرا فلان کام رہتا ہے بہانے نہیں کر سکتے جب کال آگئی تو بس اب فوراں اٹنڈ کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر لو یعنی ٹائم نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا پھر دنیا کے لالچ نہیں رہے گی اور تمہارا فقر دور کر دوں گا تھوڑے وقت میں جو کماؤ گے اس میں بھی بہت برکت ہو جائے گی لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا تمہاری ضروریات ساتھی رہیں گی تم پریشان ہی رہو گے کہ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود کچھ حاصل کیوں نہیں ہو رہا تنگی اور مشقت جا کیوں نہیں رہی تو ہم عیسیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم تو ایسا نہیں کرنے والے کہ عبادت کے وقت میں کہیں کہ نہیں آج تو بہت کام ہے آج نماز نہیں پڑھ سکتی یا آج میں جو بھی اپنی ذمہ کو ڈیوٹی ہے اس کو نہیں کر سکتی مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے یوں سمجھاتا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کرنا آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نہتے مسلمان جا رہے ہیں کفار کے مرکز میں اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کیونکہ پچھلے ہی سال جنگِ آزاب گزری تھی جس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی تو اس کا بھی غصہ ابھی تک کفارِ مکہ کے دل میں اور آس پاس کے قبائل کے دل میں تھا تو اگلی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو لوگوں کو ایک تلوار کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں بظاہر انہونی سی بات تھی تو اس میں منافقین نہیں ساتھ گئے تھے تو جب واپس آئے تو بہانے بغیرہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہانے نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ واپس نہیں آسکیں گے کہ خود دشمنوں کے نرگے میں جا کے دینے لگے اپنے آپ کو اور یہ خیال تمہیں بہت اچھا لگا کہ چلو قصہ پار اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے اور وہ غفور الرحیم ہے جب تم مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو اشارہ ہے بعد کے غزوات کی طرف جس میں مسلمانوں کو مالِ غنیمت بغیرہ حاصل ہوا جیسے غزو خیبر ہے یا اور غزوات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدلتے ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم بھی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلائے جائے گا جو بڑے زور آور ہیں تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیب ہو جائیں گے اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر پھر تم اسی طرح مو موڑ گئے جس طرح پہلے مو موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی اور جو مو پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سامال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کر لیں گے اللہ زبردست اور حکمت والا ہے اللہ تم سے بکسرت انبال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے گئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے یعنی وقت آئے گا تو تم وہ بھی علاقے فتح کر لوگے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے وہی ہے جس نے مکہ کی وعدی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے روک دیئے یعنی حدائبیہ کے مقام پر حالانکہ وہ نے تم پر غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم نادانستگی میں انہیں پامال کر دوگے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ روکی نہ جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے اِذ جَعَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فلوا کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اس عمرے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو لے کر مکہ روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی تو جنگ ہوئی ہے اور ابھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور سب لوگ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی بیمار ہے کوئی کسی طرح تو پھر کیا ہوگا اور جانا بھی دشمنوں کے گھر میں ہے کہیں وہ کوئی مشکل نہ پیدا کر دیں لیکن اللہ سبحانو تعالی نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اس کے لئے اسباب مہیا کر دیتا ہے فلوا کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے نہیں چل پڑے تھے آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہ خواب سچا خواب تھا کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڑواؤگے اور بال ترشواؤگے اور تمہیں کوئی خواب نہ ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لئے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکان سجدہ یبدغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کفار پر سخت اور آبس میں رحیم ہیں جب تم دیکھو گے تو انہیں رگو اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے یعنی یہ ہے آؤٹلک صحابہ کا سجود کے اثراتوں کے چہروں پر موجود ہیں اور جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے اپنی کومپل نکالی یعنی پہلے چند لوگ مسلمان ہوئے پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تڑھیں پر کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ فرمایا ہے تو اس میں بیسیکلی صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیسے لوگ ہیں سب سے پہلے بات تو یہ بتائے گی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں رحمہ اُبَيْنَهُمْ کا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت اور اتفاق اور شفقت میں جسم کی طرح ہے جب جسم کے آزامے سے کوئی عزم کو تکلیف ہوتی ہے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور پھر بخار چڑ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں مومنوں کی اہل ایمان کی قدر و قیمت ہے اور ہم ان کی برائیوں اور خطاؤں کے باوجود انہیں ان کا حق دینے کو تیار ہیں سورة الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذین يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئیک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وآجر عظیم ان الذین ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم يا ایوہ الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا وعلا ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزینه في قلوبكم وزینه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون بسم الله الرحمن الرحیم سورة الحجرات مدنی سورت ہے يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علیم اے لوگو جو إيمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو ان سے آگے نہ بڑھو ان کی بات سے آگے بڑھ کر اپنی رائے نہ دو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی جب دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خیال یہ ہے میری رائے یہ ہے یا مجھے یہ پسند ہے کیا ہونا چاہیے سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہی حق ہے یہی سچ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی اے لوگو جو إيمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو یہ آپ کے دور کے لئے تھا اور آج آپ کی حدیث جہاں پڑی جا رہی ہوں یا آپ کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو آپ کی سیرت کے بارے میں پڑا جا رہا ہو تو اس مجلس کا عدب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم قرآن مجید کی مجلس میں خاموشی سے بات سنتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یعنی ان مجالس میں جہاں احادیث اور سنت اور سیرت کا ذکر ہو وہاں پر بھی تم ایسا رویہ اختیار نہ کرو جس سے کسی قسم کی کوئی بے عدبی سامنے آتی ہو اور بحث مباحثہ نہ کرو یا چیخنے چلانے والی کوئی کیفیت نہ ہو یا اس میں ہنسی مزاق کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو عدب کے منافی ہو اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے افسوس یہ کہ آج مسلمان اس مسجد میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر عدب نہیں کر دے تو خود بھی اس بات کو اپنے پلے بان دیجئے اور جو کوئی عمر یا حج پہ جا رہا ہو اور مسجد نبی جانے والا ہو اس کو بھی آدھہانی کرا دیجئے کہ وہاں پر آوازیں مچی کرنا اور چیخنا چلانا منع ہے اور دنیا کی فالتو باتیں کرنا اور ہنسی مزاق کرنا اور ادھر ادھر کی کہانیاں اور قصے اور خضول قسم کی گفتگو یا اللہ گفتگو میں مشغول ہونا یہ سب عدب کی خلاف ہے صاحب بن یزیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت عمر تھے انہوں نے کہا یہ جو سامنے دو لوگ بیٹھے انہیں میرے پاس لے کر آو جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو یعنی تمہیں اس مسجد کا یہ عدب کر رہے ہو کہ اپنی آوازیں ہونچی کر رہے ہو تو یہ حکم قرآن نے بھی دیا ہے اور یہ حکم ہمیں صحابہ کے طرز عمل سے بھی پتا چل رہا ہے اور نہ نبی کے ساتھ ہونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کر آیا سب غارت ہو جائے یعنی جیسے آپ کے دور میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا منع ہے اسی طرح جب آپ کی کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو یا کوئی آپ سے متعلق بات بتائی جا رہی ہو تو اس میں آگے سے اتراز کرنا اور بحث کرنا اور آواز بلند کر لینا وہ بھی درست نہیں عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ساری خیر ہی خیر ہے بشیر بولے ہم اپنی بعض کتابوں یہ حکمت میں پاتے ہیں کہ حیاء سے سنجیدی اور وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئی کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو کہ نہیں حیاء اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کمزوری بھی پیدا ہو جاتی یعنی انسان بیک ہو جاتا ہے تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجے تو اس کو کاٹنے کے لیے کوئی بات نہیں گھڑنی چاہیے اور کوئی بیان نہیں کرنی چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں نکالنی چاہیے اور پھر اس طرح بھی آپ کو آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کس قدر درنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کے پاس پہنچے اور دیکھیں تو عمال نامہ چٹ کہا گیا وہ ایسی بد اخلاقیوں کی نظر ہو گیا کہ ساتھ کچھ بھی نہیں آیا سب ضائع ہو گیا اس لیے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن طریقہ نہیں جانتے کہ محبت کرنی کیسے ہے تو یہ محبت عام انسانوں والی محبت نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ پھر لات پیار میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جو عدب کی حدود سے نکل جاتا ہے تو بھی وہ عام انسان ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغام لانے والے ہیں ان کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے ہمیں حکم دیا گئے پچھلی صورت میں کہ ان پر ایمان لائے جائے ان کو قوت دی جائے ان کی عزت کی جائے ان کی تعظیم کی جائے جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور عجرِ عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں دہات سے آئے ہوئے لوگ یا محمد یا محمد کہہ کے آپ کو گھر سے آوازیں دیتے تھے یہ بھی عدب کے خلاف ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پکارا جائے تو اس انداز میں نام نہ لیا جائے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یعنی ایک خاص انداز ہے آپ کو پکارے جانے کا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک سبر کرتے تو انہی کے لئے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسد تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشے مان ہو یعنی سب سے پہلے تحقیق کی جائے جیسے اس واقعے میں بھی دیکھیں حضرت عمر پہلے بلاتے ہیں حالانکہ غصے میں ہیں ان پر پہلے پوچھتے تم ہو کون کتنی حکمت کی بات ہے کہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ اس شخص کی اقل کتنی ہے اس کو کچھ خود بھی سمجھ ہے ہے یا نہیں یہ نہیں کہ جو نظر آئے انشان اس پر بڑے بڑے حکم نافذ کرنا شروع کر دے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے تمہارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا لیا ہے اللہ ہمیں بھی عطا کرے اللہم زینا بزینط الایمان وَجْعَلْنَا حُدَاتَ مُحْتَدِينَ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے اور اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے یہ بھی اہلِ ایمان پر ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آئے کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو پھر کیا کیا جائے ان کی صلح کرائی جائے یہ نہ سوچا جائے ان کے یہ خود ہی نپٹے ہیں ان کا اپنا ہی کام ہے چاہیں تو بولیں چاہیں تو نہیں نہیں کیونکہ آپس کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا کرتی ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ یعنی کہ ایک فریق پر ساری زیادتی ہو جائے اور انصاف کرو اور انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے چاہے کوئی اپنے گھر کے اندر انصاف کی روش اختیار کیے ہوئے ہو یا کسی انصاف کی گرسی پر بیٹھ کر ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے یعنی ایسا امام جو عادل ہو بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو اصلاح کرا دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ مومن ان سب کے درمیان ایک ایمان کا رشتہ ہے اس رشتے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک اخوت ہے بھائی چاہ رہا ہے چاہے کوئی گورا ہے یا کالا ہے کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان اور کسی بھی ایڈوکیشنل بیگراؤن سے تعلق رکھنے والا اور کوئی بھی جوب یا بزنس کرنے والا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب ایک ہی ہیں اللہ کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے ہاں پھر ایمان کے بعد عمل سالح کی بنا پر ان کے درجے اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن اصل میں جو بھی شخص کوئی ایمان لائے ہے وہ کون ہے ہمارا دینی بھائی یا دینی بہن اس لیے کہیں پھر بھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں تو اس لڑائی جھگڑے کو پھیلنے نہ دو ورنہ کہیں ایسا نہ کہ وہ لڑائی جھگڑے تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور دوسروں کے درمیان صلح کرائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے اور یہ تو آپ کو معلوم ہیں کہ صلح کرانے کا عجر اور ثواب کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں بتاؤں جس کا مصرف اللہ کو بہت پسند ہے تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور پھر مومنوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے لیکن آج کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعضوں کا آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں دینی اداروں میں آتے ہیں تو آپ کے بیگوں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں پھر وہ ایمان کی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو کس قدر خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کو دعو پر لگا کر کوئی ایسا کام کرے اور یہاں پر جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ مومن کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے نہ کہ اس کی عیبت شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو حرام ہے حرام تو روزے کی حالت میں ہم رمضان کے مہینے میں ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا نہ اڑائیں عورتیں مردوں کا کیونکہ اس کا تو تصوری نہیں ہے اسلام میں کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہسی مزاق شروع کر دیں کہ جس میں دوسرے کا مزاق اڑانے تک نوبت آجائے مزاق انسان کس کا اڑاتا ہے جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یعنی ایسا انسان خود ہی بدترین انسان ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے عیب سے آر مت دلاؤ جو تمہیں اس کا حال معلوم ہے یعنی تمہیں جو پتہ ہے اس کا عیب تو تم اسے نہیں آر دلاؤگے پس بے شک اس کا وَبَال اسی پر پڑے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی کسی ویکنس پر آپ کا مزاک اڑایا تو جواب میں آپ اس کی کسی ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا مزاک نہ اڑائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس صبر کا بدلہ دے گا اور اس کا وَبَال یعنی مزاک اڑانے کا اسی پر پڑے گا جس نے پہل کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عام چھوٹے موٹا ہنسی مزاک یہ تفریح نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے لیکن فائن لائن ہوتی ہے ذرا سے بھی حد کروس کی اور ایسی حد میں داخل ہو گیا کہ جہاں آپ کا مزاک دوسرے کو ہرٹ کر جائے یا دوسرے کو بیزت کر جائے یا دوسرے کو اس سے شرمندگی ہو تو اس سے بچنا چاہیے اور حسب نصب کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے اور کسی مال کے کسی جوب کے مثلا ہمیں پتہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے یا تمہاری ماں کیا کرتی ہے یا تمہارا خاندان کونسا ہے یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کسی بھی انسان کو اس کے عمل پر پرکھو نہ کہ اس کے ماں باپ کی عمل پر اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو یعنی برے برے نام بھی نہیں رکھو بِعِسَلِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَان ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے وَمَنْ لَمْ يَتُوفَ أُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو یعنی دوسرے لفظوں میں بدگمانی نہ کیا کرو کیونکہ بدگمانی حرام ہے بدگمانی سے ہی ساری فساد اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا تجھے مرحبہ ہو تُو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی گئیں اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچو کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بری بری باتیں سوچ کر عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کے وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے چور نے تو ایک چوری کی لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ سارا کچھ پر انسان کے نام عامال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَقْتَبْ بَعَدُكُمْ بَعْدًا اور تم تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں مرے ہوئے انسان کا گوشت دیکھئے رمضان بہترین موقع ہے کہ جب آپ ان ساری برائیوں سے ان اخلاقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بھی باہر آئیں جیسے جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا نا تو ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑے یا کوئی آپ کو آ کے کسی کی قیمت کرنے لگے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان امرونس آئیں میں تو روزے سے ہوں مجھے یہ باتیں مت بتاؤ روزے میں تو انسان حلال گوشت بھی نہیں کھاتا کہاں یہ کہ حرام کھائے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا یعنی جب کبھی دل چاہ رہا ہوں کسی کے برائی کرنے کو تو فوراً امیجنیشن میں مری ہوئی لاش جس میں سے بو بھی آ رہی ہو اور چوری کانٹا سامنے لے آیا کریں تو جو ہی ایک گندہ سا سین سامنے آئے گا تو فوراً آپ اپنے آپ کو چھپ کر آ لیں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو یہاں کن کن جیزوں سے بنا کیا گیا ہے بدگمانی تجسس کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے بدگمانی کے بعد کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے پھر انسان ٹو لینے لگتا ہے کسی کی ڈائری پڑھ کسی کا بیک کھول کسی کا علماری کھول کسی کا بستر دیکھ کسی کے جوتے دیکھ مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑھنا حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاؤ گے تو انہیں خراب کر دو گے یا فرمایا قریب ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر تعلقات کی خرابی تجسس کی وجہ سے ہوتی ہے بعض لوگ تو شادی کے بعد مثلاً بہو کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں اور بعض واقعات تو میں نے ایسے سن رکھے ہیں کہ روح کامپ اٹھتی ہے کہ اتنی گھٹیا ذہنیت بھی ہو سکتی ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیک رکھنا کس وقت اٹھے ہیں کس وقت سوئے ہیں کس وقت باہر نکلیں کس وقت اندر آئیں کیا کھایا ہے کیا چھوڑا ہے کھا کے بلیٹ کہاں رکھی ہے کس کتر گھٹیاں ہرکتے ہیں یعنی کہ ہر ایک ایک آزادی ہوتی ہے اور اس کو اس کی آزادی دی جانی چاہیے نہ کہ اس کے ہر ہر ایکشن کو دوربیل لے کے انسان دیکھنے لگے اگر گھر آئی ہوئی بہو کو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تو کبھی گھر نہیں بس سکتے اور اسی طرح دوستی میں بھی یعنی شوہر بی بی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اگر تجسس چرو کر دیں کہاں گیا تھا کیا کیا اور مختلف لوگوں سے ٹو لگا کے پھر پتہ کروانا اور ہو سکتا ہے دوسرے کو ایسے ہی کوئی بات بنا دے اور غلط بیانی کر دیں اور معاملہ کتنا زیادہ سخت بگڑ جائے اور اس سے پھر یہ ہے کہ دو لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بھی تنگ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بدگمانی ہونے لگتی ہے یاد رکھئے اچھے ریلیشنشپ کی بنیاد ٹرسٹ ہے اعتماد اگر کہیں بھی آپ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو اعتماد شروع کر دیجئے چاہے نقصان بھی ہو اور کہیں بگڑنا چاہتے ہیں انتہائی محبت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مسترس شروع کر دیں ہر چیز میں شک شروع کر دیں جو ہی شک آئے گا تو سب کچھ بگڑ جائے گا پھر آپ کو بگڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اس کے بعد پھر زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی کیسے جہانم بنتی ہے اس کے لیے بھی انسان تیار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا سیسا یعنی کبھی کسی کا بیڈروم کا دروازہ بند ہو چاہے ماں باپی کیوں نہ ہو کبھی بھی کان لگا کے سننے کی کوشش نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے درپیہ رہو اس لیے کہ جو کسی کے عیبوں کے درپیہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے درپیہ ہو جاتا ہے اور جس کے عیوب کے درپیہ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں وہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے خود اس پر الزام لگنے لگتے ہیں اچھا اسی طرح غیبت کے معاملے میں بھی ہم بعض اقت بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غیبت نہیں سمجھتے غیبت کیا ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے ذکرو کا آخاہ کبھی معایہ کرو عام ہو گئی تعریف سب کو معلوم ہے تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودی میں اس انداز میں بات کرنا کہ جو سامنے ہو تو وہ اسے دیکھ کے ناپسند کریں اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا مثلا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک اسے کھلا آئے نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے تم نے اس کی غیبت کی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا ہے ہم نے تو ایسا ہی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لئے تمہیں یہی کافی ہے تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے اور جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا بہتان آپ دیکھئے کہ عموماً ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کی خلاف بیٹے کو باتیں کرتی اور جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا تو بیوی ماں کی خلاف باتیں شروع کر دیتی جتنے بھی گھر ٹوٹے اور بگڑے ان سب کے اندر غیبت بدگمانی اور تجسس اور تانہ زنی اور یہ تمام عیب پائے جاتے ہیں اس کے بغیر ہوئی نہیں سکتا کہ کئی کام خراب ہو جس گھر کے اندر احترام ہو وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں اگر تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق بھی ہو تو وہیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم سب کو اپنے روئیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی اور اگر ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہیں تو ایک اور ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلقات درست کرانے کی اور جو شخص غیبت سے بچنے کی کوشش کرے اس کا زامن اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے خسائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے ان میں سے ایک وہ جو اپنے گھر رہتا ہے نہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے نہ کسی کے لئے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا زامن اللہ تعالیٰ ہوگا یعنی جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر خرابیہ کب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیر کرتے ہیں دوسروں کے گھر بہت آنا جانا آپ کا ہو جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یعنی بلا ضرورت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے بہت اوور سوشلائزنگ جو ہے وہ کام خراب کرتی ہے آپ دیکھیں جب تک لوگ دور دور ہوتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں جب روز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات پھر بڑی لگ جاتی ہے پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنانے لگتے ہیں پھر ان کی جا کے کسی اور کچھ سنانے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر تانوں اور غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں پھر اور تعلق ایسے بگڑتے ہیں جو کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیتے تو اس لئے یہ جتنے بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی ہے دنیا کی پھر آخرت کی یہ ہدایات اس میں سے نہیں ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں تو مانیں نہیں مانتے تو نہیں مانیں نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں مصیبت بنیں گے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہزگار ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے یہ بدبی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے اطاعت قبول کر لی یعنی کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے عامال کے عجر میں کوئی کمی نہ کرے گا یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدائیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کہو اپنے اسلام کو احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے واللہ بصیرم بما تعملون وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو سورت قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون لہذا شيء عجیب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیر بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج افلم ينظروا الی السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج سورت قاف مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قاف قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حیران ہے پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے لوہ محفوظ بلکہ لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جٹلا دیا بغیر سوچے سمجھے غور کیے اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا یعنی دیکھا کریں غور کیا کریں کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا دن میں بھی ترہ ترہ کی رنگ ہے اس کے اور رات کو بھی ترہ ترہ کی روشنیاں اس پر اور اس میں کوئی رخنا نہیں کہیں کوئی درار نہیں کہیں کوئی کٹنگ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے کہ شاید ہی ہماری اوپری ٹکڑا آگے رہے اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اپنے کپڑے ہٹا کر اپنے جسم پر بارش لیتے تھے یعنی آسمان سے اترنے والا پانی بابرکت پانی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو وہ کہتے کہ میری زین اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دو اور یہ پڑھتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَن مُبَارَك تو اس پانی کی قدر کرنی چاہیے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی برزی اپنے پودوں کو پانی دیں اتنے جلدی وہ سبز نہیں ہوتے ایک بارش آنے کی دیر ہے ایک دم ہر چیز لش گرین ہو جاتی یہ چمک اٹھتی ہے اور ایک بہار سی آ جاتی گرم سے گرم موسم میں بھی کتنا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے زمین کے اندر کیسی خوشبو آنے لگتی اور اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ہریالی جس طرح ہو جاتی ہے برسات میں اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر آس پاس یہ اس برکت والے پانی کی وجہ سے ہی ہے پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا خجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشیں تہ بتہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا یعنی یہ آسمان سے اترنے والی بارش رزق لے کر آتی ہے اس پانی سے ہمیں ایک مردہ زمین کو زندگی بخش لیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اور اسحاب الرس اور سمود اور آد اور فرعون اور لوت علیہ السلام کے بھائی اور ایکہ والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وید ان پر چسپا ہو گئی افعائینا بالخلق العول بل ہم فی لبس من خلق جدید کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اگر ایک دفعہ زمین پیدا ہو گئی اس پر نباتات پیدا ہو گئی اور بار بار ختم ہونے کے بعد پیدا ہو رہی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو تو تمہارا دوبارہ پیدا ہونا آخر کیوں مشکل کام ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کرے جو جی چاہے سوچے اور جو جی چاہے بولے نہیں ہر ہر لفظ لکھا جا رہا ہے چاہے آپ کسی کے کان میں ہی کیوں نہ بولیں سب سے چھپا کر یا اپنے آپ سے ہی کیوں نہ بات کریں سب کچھ لکھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو رازی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملقات ہوگی اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملقات ہوگی اس لیے زبان کے معاملے میں بہت ہی سنبھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ کرامن کاتبین دونوں طرف بیٹھے لکھ رہے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی یعنی سچی خبر موت کی خبر جسے کبھی ٹلنا تھا ہی نہیں ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا اور بھاگتا ہے لیکن موت تو پیچھے پیچھے ہے انسان کے وَنُفِقَ فِسْسُور اور پھر سور پھونکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا ایک اور چیز جس سے انسان بھاگتا ہے وہ سب آگے سے آ رہی ہیں ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا آج تیری نگاہ خوب تیز ہے یعنی غیب کی خبریں سب حق ہو کر سامنے تمہاری نگاہوں کے آ گئی اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا خیر کو روپنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا کہ اے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجامِ بد سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں جو کہا وہی کیا نہ کم نہ زیادہ وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے کچھ اور بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور ہے آخر اللہ سبحانو تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو کہہ اٹھے گی بس بس میں بھر گئی تیری عزت کی قسم اور اس کا باز حصہ باز کو کھا رہا ہے یعنی کیونکہ آگ کو تو کچھ کھانا ہی ہے اگر اور کچھ نہیں تو وہ ایک دوسرے کوئی کھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے کیونکہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کچھ عقیدے کے کچھ خیال کے کچھ زبان کے کچھ نگاہ کے کچھ کانوں کے کچھ پاؤں کے کچھ آتوں کے کونسا کام ہے جو ہم صحیح کرتے ہیں کہ واقعی کہیں کہ یہ تو میں نے اتنا کوالیٹی کا کام کیا ہے آج تو میں نے ایسی کوالیٹی کی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی گئی ہوگی بندوں کے لئے تو اچھے کھانے پکا کے کہتے ہیں آج تو میں نے اتنا زبردست کھانا پکایا تو ضروری پسند آئے گا کیا کسی ایک نماز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہوں کہ اتنی اچھی پڑھی ہے کہ ضروری اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا حق ادا نہیں ہوا وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی غیر بایید کچھ بھی دور نہیں ہوگی یعنی انہیں تکلیف نہیں کرنی پڑے گی وہ قریب لے آئی جائے گی ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو بہت رجوع کرنے والا ہو یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف پلٹے خوشی ہو غمی ہو دکھ ہو پریشانی ہو ہدایت ہو کچھ بھی ہو اپنے اندر کوئی مشکل پا رہا ہو تو وہ اپنے رب ہی سے فریادیں کرے اور اس سے مسئلے کا حل چاہے اور پھر یہ کہ بار بار پلٹ کر عبادت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے ابواب کی ایک صفت حدیث میں بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور یہ ابوابین کی نماز ہے یعنی جو ابواب ہوگا وہ چاشت کی نماز ضرور پڑے گا اور پھر حفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے کس کس چیز کی حدود کی فرائض کی اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں کی اپنے اوقات اپنے قوتوں محنتوں کوششوں کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اپنی زبان کی حفاظت عمل کی حفاظت من خشیر رحمان ابل غیب جو بندے کے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلِ گربیدہ لیے ہوئے آیا یعنی نرم دل قلبِ منیب لیے ہوئے آیا بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ان سے کہا جائے گا داخل ہو جائے جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن حیاتِ ابدی کا دن ہوگا وہاں ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لئے ہے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا یعنی اتنا گھومے پھرے تھے ہم سمجھتے ہیں آج ہی لوگ ورل ٹرپس پر جاتے ہیں پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے خوب دنیا وقومی تھی پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے کیا ان کا یہ گھومنا پھرنا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لئے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی وسیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ حشر ہمارے لئے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے فذکر بالقرآن من یخاہ خوائیل بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تمبیح سے ڈرتا ہو یعنی جو اللہ کی وارننگ اس کو سیریس لے تم انہیں بتاتے جاؤ وہ انہیں قبول کر لے گا اور اپنے حال کی اصلاح کر لے گا اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں سورة الزاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ سورة الزَّارِيَات مكی سورة ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والی ہیں آندھیاں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں تیز موف کرتی ہیں پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلائے جا رہا ہے وہ سچی یعنی بارش اور ہوا کے چلنے سے تم سبک لو کہ جس رب کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے قیامت بھی اسی رب کے حکم سے آئے گی اور جزائے عامال ضرور پیش آنی ہے یعنی ایسا نہیں کہ آزاد ہو تم جو چاہو کرو جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیکھنا پڑے گا قسم ہے متفرک شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپائی نہیں ہو سکتی کوئی کہتا ہے کہ ہوگی تو صحیح لیکن اس میں جنت جہنم کوئی نہیں یعنی اپنے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو مارے گئے قیاس اور بمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدھوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزا اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیل من اللیل ما یحجعون وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندوں کو محلت دیتا ہے حتیٰ کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کوئی توبہ چاہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی پکارنے والا ہے حتیٰ کہ فجر پوٹ ٹوٹتی ہے اس لئے رات کے پچھلے پہر میں جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت خوب خوب اپنے لئے دعائیں کرنی چاہیے اور خاص دعائیں کیا ہیں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے ہماری کو تاہی اور قصور ان سے درگزر فرما اور کیا کرتے تھے یہ جنت کے لوگ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لئے یعنی خوب خوب مال خرچ کرنے والے صدقہ کرنے والے تھے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمانی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے مزز مہمانوں کی حقایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ نعاشنا سے لوگ ہیں پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لاکر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گیا انہوں نے کہا ڈرئیے نہیں اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی یہ سن کر اس کے بی بی چیختی آگے بڑھی اور اس نے اپنا مو پیٹ لیا کہنے لگے بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انداز مہمانی کو آپ دیکھئے اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا کر دے آج کے جو قیسٹس ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں ایک سیڈی ہے جو مزاق کے بارے میں مزاق نہ اڑاؤ اسی طرح خوشگوار باہمی تعلقات پھر حسن اخلاق پھر حرمت رسول اور ہم رسول اللہ کے ساتھ ہی جو سورة الفتح کے آخری آیات پر ہے پھر غیبت بدگمانی اور تجسس اور رحم کے موضوع پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتہ استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ